پاکستان جب بھی یہ نام آتا ہے تو کرپشن اور بیڈوزگاری سے لبڑیز منفی نظریات ہمارے ذہن میں آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان کے مطلق کچھ ایسی اچھی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم اکثر نظرانداز کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو انھی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان کو دنیا میں نمبر ون بناتی ہیں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون پاکستان چوتھے نمبر پر دنیا کی ذہین ترین قوم ہے انسٹیٹیوٹ آف یورپی بزنس ایڈمنیسٹریشن کے تخت 255 مالکوں میں سروے کیا گیا جس میں پاکستانی نیشن کو چوتھی ذہین ترین قوم قرار دے دیا گیا اس کی مسار ینگس سیول جاج محمد علیاس ینگس پروفیشنل پو میکروسوفٹ آرفا کریم اینڈ باور کمال نوبل آوارڈ ہولڈر ملیلہ یوسف اور دنیا کے سب سے زیادہ ڈاٹر اور انجینئر کا پاکستان سے ہونا ہے نمبر ٹو پاکستان میں سب سے زیادہ پرائیویٹ ایمبولینسز کا سسٹم ہے اہدی کے پاکستان میں تقریباً تین سو سے زیادہ شہروں میں مراکز ہیں جن کے پاس اٹھارہ ہزار سے زیادہ ایمبولینسز اور ہیلیکپٹر بھی موجود ہیں یہ ایمبولینسز چوبیس گھنٹے سروسیز دیتی ہیں اور اہدی سروسیز کو ارزانہ چھ ہزار سے زیادہ کال وصول ہوتی ہیں نمبر ٹھری دنیا کا سب سے بڑا نہری سسٹم پاکستان میں ہے پاکستان کے پچی فیصد حصے پر کاشت کی جاتی ہے پاکستان کے پچی فیصد حصے پر رشیہ کے قابلے کاشت رکبے سے تین گناہ زیادہ کاشت کی جاتی ہے یہاں ہم آپ کو جے بھی بتاتے چلے کہ رشیہ دنیا میں سب سے زیادہ رکبہ رکھنے والا ملک ہے نمبر فور دنیا کی سب سے زیادہ گہرے پانی کی بندرگاہ گوادر پاکستان میں ہے گوادر چھ سو سنتی سکڑ پر پھیلی ہوئی ایسے تقریبا ساڑھے پانچ روپے دے کر امان سے خریدا گیا تھا جہاں چار ہزار سات سو چونسٹ پہری جہازوں کے ذریعے ایک سو چینمے ملک میں تیارت ہو سکتی ہے گوادر پورٹ کو سی پیکس سے بھی جوڑا گیا ہے نمبر فائف لارجسٹ ارتفیل ڈیم اندہ ورل تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتفیل ڈیم ہے اس کی انچائی تقریبا چار سو پینسٹ فٹ ہے یہ دریائے سندھ پر واقع ہے تربیلہ ڈیم تقریبا دو سو پچاس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس ڈیم کو بنانے میں تقریبا ایک شاریہ چار نو سات بلین ڈازل کا خرچہ آیا اس ڈیم میں تقریبا تیرہ شاریہ چھے چار کیوبک میٹر پانی کو زخیرہ کیا جا سکتا ہے نمبر سیکس ٹاپ نیشنل اینثم ٹیون اوف دا ورل پاکستانی ترانے کی دن دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اس دن کو انیس سو انچاس میں احمد دی چاگلہ نے بنایا انیس سو باون کوفی جلندری نسبت ترانہ لکھا پاکستان کے پاس سب سے زیادہ کٹھے ملکت ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ بھی مجود ہے نمبر سیون دا ورلڈ لارجسٹ مین میڈ فوریسٹ چانگامہ کا جنگل انسان کا گایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جنگل ہور اور کسور زلہ میں واقعہ ہے جنگل تقریباً بارہ سو اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس جنگل میں کئی قسم کے پرندے اور جانوروں نے بسیرہ کیا ہوا ہے نمبر ایٹ پاکستان کی آرم فور دنیا کی ساتھ بھی بڑی فورس ہے جن کی تدار تقریباً چھ لاکھ بیالی ہزار کے قریب ہے پاکستان کے پائلٹ اور ایس ایسٹی کمانڈر کو دنیا کے ٹرینڈ پروفیشنل مانا جاتا ہے پاکستان اپنے فوجی دستے کئی بار یو این میسن پر بھی بجبا چکا ہے نمبر نائن دہائیس بیٹلفیل اندہ ورلڈ سیاچن محاذ کو دنیا کا سب سے اونچا محاذ مانا جاتا ہے یہاں تیرہ ہزار فیٹ سے لے کر بائی ہزار فیٹ تک فوجی جوان تائنات ہیں یہ محاذ اتنا اچھا ہے کہ بادر بھی اس سے نیچے رہ جاتے ہیں انیس سو چراسی سے لے کر اب تک پاکستان اور انڈیا کے پچی سو سے زیائد فوجی جوان جان دے چکے ہیں اور ان میں سے ستر فیصد موسم کی سختی کی وجہ سے جان سے گئے ہیں نمبر ٹین دہائیس پولو گراؤنڈ اندہ ورلڈ شدور پولو گراؤنڈ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ پاکستان میں ہے اس کو روف آف دہ ورلڈ یعنی دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے انیس سو چھتی سے اب تک یہاں فری سٹائل پولو کھلا جاتا ہے دوستو جے تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہمارا تو سلسل بنا رہے اور دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ عمل اور سلامتی کا گہوارہ بنائے رکھے اور اس کی طرف ملی آنکھ سے دیکھنے والے کو نست و نبود کرے آمین